نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرمیوں میں آئلی سکن سے اگر آپ پریشان ہیں تو اس طرح سے کریں ارنڈی کے تیل کا استعمال اس سے جوریاں ہٹیں گی اور چہرہ کھل اٹھے گا دوستوں سکن کی سمسیوں کے اپچار اور کومل توجہ پانے کے لیے پراکرتک طریقوں کو اپنانا سرکشت اور سرل طریقوں میں سے ایک ہے تیج گرمی کے اس موسم میں پسینہ اور آئلی سکن لوگوں کی سب سے عام سکن سمسیوں میں سے ایک ہے جن کے کارن چہرہ ہمیشہ فیکہ فیکہ سا دکھائی دیتا ہے آئلی سکن ہونے سے آپ کے چہرے پر محاسے ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے جو عام طور پر آپ کی توجہ کے نیچے سوجن کے کارن ہوتا ہے جب محاسوں کے علاج کی بات آتی ہے تو زیادہ تر لوگ کیمیکل یکت اتپادوں کا سہارہ لیتے ہیں اور انت میں ان کی توجہوں کو ادھک نقصان پہنچتا ہے اس لیے آپ پراکرتک طریقوں کو اپنائیں سکن سے جڑی سمسیوں کا علاج کرنے اور کومل توجہ پانے کے لیے پراکرتک طریقوں کو اپنانا سرکشت اور سرل طریقوں میں سے ایک ہے ارنڈی کا تیل توجہ کی سمسیوں کے لیے سب سے لوگ پریے پراکرتک اپچار میں سے ایک ہے ارنڈی کے بیجوں سے نکالا گیا یہ ہے پیلا پیلا ترل ایکسی اوکسیڈنٹ وائٹامین ای پروٹین اور اومیگا سکس اور نائن سے بہت سمرد ہوتا ہے ارنڈی کے تیل میں جیوانو روڈی گون ہوتے ہیں اور یہ آپ کے محاسو پر تھنڈے ایجنٹ کے روپ میں کارے کرتا ہے اور اسی پرکار آپ کی توجہ پر محاسو کے پرباؤ کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ چمتکارک عوشدی کئی انہیں توجہ اور بالوں کی استثیق کو دور کرنے کے لیے جانی جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کے فائدے پہلا فائدہ ہے ارنڈی کے تیل سے ملتے ہیں مجبوت اور چمکدار بال ایک سامانے بالوں کا تیل کےول بھاری پوشنٹ دے سکتا ہے لیکن ارنڈی کا تیل آپ کی سکیلپ کو بھی پوشنٹ دینے کا کام کرتا ہے اس میں ریکیلونیک ایسیڈ اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے کیسٹر آئیل سے سکیلپ پر مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن بڑھانے میں مدد ملتی ہے جس سے بالوں کی گروت میں صدار ہوتا ہے کیسٹر آئیل آپ کے بالوں کو پراکرتک روپ سے مانسٹرائز اور کنڈیشن کرتا ہے دوسرا ہے بالوں کا جھڑنا کم ہوتا ہے ارنڈی کے تیل میں موجود گھٹک ریکیلونیک ایسیڈ اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ بالوں کی دیکھ بال میں مدد کرتے ہیں سٹیم تھرپی کے ساتھ ساتھ سپتاں میں ایک بار ارنڈی کے تیل اور میتھی کے بیچ کے پاودر سے بنے ہیئر ماسک کو لگانے سے آپ کے بالوں کا جھڑنا کم ہو سکتا ہے اور جڑے مجبوط ہو سکتی ہیں تیسرا ہے جوریاں کم ہوں گی کیسٹر آئیل جوریوں کے لیے ایک بہترین پراکرتک اپچار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ توجہ میں پرویش کرتا ہے اور کولیجن نامک توجہ پروٹین کے اتپادن کو بڑھاتا ہے جو توجہ کو نرم اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے یہ ہے آپ کی توجہ کو نرم اور چکنا بنا کر چمکدار بناتا ہے جوریوں والے حصے پر ارنڈی کے تیل کی تھوڑی سی ماترہ لگائیں اور اسے رات پر لگا کر چھوڑ دیں صوبے اٹھ کر ساف پانی سے چہرہ دھولیں چوتھا ہے فوڑے کو کم کرتا ہے ارنڈی کا تیل فوڑا ایک توجہ کا سنکرمن ہے جو بالوں کے روم یا تیل گرنثی کے آسپاس دکھائی دیتا ہے آپ کی پلک کے آسپاس ہونے والے فوڑے کو سٹیک آ جاتا ہے چونکہ ارنڈی کے تیل میں کافی انٹی بیکٹیریال گن ہوتے ہیں اس لیے یہ اپچار کی شیلی میں عدبت کام کر سکتا ہے پربھاوی پرنام کے لیے ایک دن میں کم سے کم دو تین بار فوڑے پر ارنڈی کا تیل کی ایک بھون لگائیں پانچوہ ہے روکی توجہ کو ٹھیک رکھتا ہے ارنڈی کا تیل شوشک اور روکی توجہ کو الویدہ کہنے کے لیے ارنڈی کے تیل کا اپیوگ کریں کیا فٹی ایڈی یا ٹکھنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں درد سے رہت پانے کے لیے پربھاوی چھیتروں پر پیسے ہوئے کپور کے ساتھ ارنڈی کا تیل لگائیں ارنڈی کا تیل پیر کی ایک ماتر توجہ کو ایکسفولیٹ اور نرم کر سکتا ہے اس کے علاوہ ارنڈی کا تیل ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو ایٹوپک جلد کی سوجن نامک توجہ کی بیماری سے پیڑیت ہیں یہ ایک ششک توجہ روگ ہے جو جلوائیو پریورتن اور بڑھتے پردوشن کے کارن ادھک سے ادھک لوگوں کو پربھاویت کر رہا ہے پورے شریر پر ارنڈی کا تیل لگانے سے آپ کی توجہ کو پوشن دینے اور ششک توجہ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں